موسیقی 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 اپنے جو بریڈ پیس ہیں اس کو سیکھ لیں گے تاکہ اس کا جو کلر ہے وہ بہت اچھا سا آ جائے گریل پین جو ہے اس سے ہمارے جو بریڈ پیس ہیں اس پر لائننگ سی آ جائے گی خوبصورت بنانے کے لیے اس کے بعد میں نے اپنی جو بریڈ تھے اس کے کورنرز کٹنگ کر لیے اب ہم نے اس کے اوپر پلائے کر دیا ہے مایونیز بہت ہی مزیداری کلپ سینوچیز بنتے ہیں آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بچوں کو تو بہت ہی زیادہ پسند آتے ہیں اور یہ بیکھنے میں بھی آپ کو بہت اچھے لگتے ہیں تو اگر ایسی چیزیں آپ اپنے بچوں کو دیتے ہیں تو بچے بہت خوش ہوتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس پر شامل کر دیا ہے گارلک کیچپ اور یہ ہم اپنے بریڈ پہ اچھی طریقے سے لگا دیں گے سائیڈ میں ہی میں نے یہاں پر سلاعت پتے وہ کٹنگ کر کے رکھے ہوئے تھے اور ٹوماچو سلائسز تو وہ ہم اس پر لگا دیں گے آپ چاہیں تو اس میں اور بھی بند گو بھی وغیرہ بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے سیمپل یہاں پر سلاعت پتے اور ٹوماچو سلائسز یوز کیے ہیں اس کے بعد ہم نے جو چکن کا مسالہ تیار کر کے رکھا تھا وہ ہم اس پر اپنے ایک جو بریڈ ٹی سے اس پر لگا دیں گے اس طرح آپ اگر جا کے ریسٹورینٹ میں کھاتے ہیں تو آپ کو اتنے اچھے کلپ سینویچز نہیں ملتے کیونکہ وہ بہت کم چکن یوز کرتے ہیں لیکن یہاں میں نے بھر بھر کے چکن یوز کی ہے تاکہ ہماری کلپ سینویچز اور بھی زیادہ مزیدار بنیں اس کے بعد ہم اپنا ایگ جو ایگ ہیں وہ فرائے کر لیں گے سیمپل میں نے انڈے کے اندر نمک مرچ اور فوڈ کلر شامل کر دیا تاکہ یہ تھوڑا خوبصورت لگے اور پھر ہلکے سے آئل میں اس کو ہم نے فرائے کر لیا ہے ایک سائیڈ سے فرائے ہونے کے بعد آپ اس کا جو سائیڈ ہے وہ چینج کر دیں اور پھر ہم اس کے اوپر رکھیں گے اپنا چیز سلائس جب گرم انڈے پہ آپ چیز سلائس رکھیں گے تو وہ خود ہی ملٹ ہونا شروع ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم اس کو لگا دیں گے اپنی کلپ سینویچز پہ ویسے ہی سینویچز بڑی سائیز کی جو بریڈ ہوتی ہے اس پہ ہی بنتے ہیں لیکن ابھی مجھے وہ بریڈ مل نہیں سکی کیونکہ ساری شاپ بند ہو گئی تھی تو میرے گھر میں جو بریڈ پڑکی ہوئی تھی میں نے اسی سے یہ کلپ سینویچز بنائے ہیں اور بہت ہی بچوں کو تو بہت ہی زیادہ پسند آئے یہ دیکھیں اس کے بعد میں نے جو ایک فرائی کیا تھا وہ اپنے سینویچز پہ لگا دیا ہے اس طریقے سے اور پھر ہم نے سلائس ہے اس کو کور کر دیا اور دوسرا سلائس اس کے اوپر اس طرح رکھیں سائیڈ میں سے جتنے بھی انڈا جو ہیں وہ بریڈ چھوٹی ہونے کی وجہ سے باہر آ رہا ہے تو آپ اس کو کٹنگ کر لیں تاکہ فنیشنگ آ جائے اور اس کے بعد ہم نے گریل پین کو ہلکا سا گریل کر لیا اور اس کے بعد ہم نے اپنی جو کلپ سینویچز سے اس کو لائٹ گولڈن کلر دینے کے لیے اسے گریل کریں گے تاکہ یہ اور بھی زیادہ خوبصورت لگے دیکھیں کتنے مزیدار یہ لگ رہے ہیں مجھے تو کلر فل چیزیں ویسے ہی بہت پسند ہیں اور میرے بچوں کو بھی بہت پسند ہیں تو امید ہے آپ لوگوں کو بھی اچھے لگ رہے ہوں گے تو آپ ان سینویچز کو ضرور ٹرائے کریں اور مجھے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا آپ لوگوں کے جتنے بھی کمنٹس آتے ہیں میں سب کے جواب ضرور دینے کی کوشش کرتی ہوں اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جو آپ لوگ مجھے اتنی اچھی اچھی دعائیں دیتے ہیں تو آج بھی میں کچھ اپنے ویورز اپنے سبسکرائبرز ہیں جن کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں میں نے کچھ نام یہاں پر لکھے رکھے ہوئے ہیں جن میں سے ہیں منحہ فراز ارسلان ریحانہ اسما ایمر متقبر سائرہ شمیم سلمان انم زہرہ علشبہ ناصر خوشان آپ سب کا بہت بہت شکریہ اور جن کا میں نے نام نہیں لے سکی ان کا بھی بہت بہت شکریہ تو آپ نے مجھے اتنی دعائیں دیتے ہیں بس اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کے حق میں بہتر بنائے اور ہمیں ایک دوسرے کے مدد کرنے والا ایک دوسرے کے لئے خیر فہا رکھنے والا اور ایک دوسرے کے لئے ہمدرگی اور دل میں محبت رکھنے والا بنائے کیونکہ الفاظ کی معنی کچھ بھی نہیں ہوتے آپ دل سے جب تک کسی کا اچھا نہیں چاہیں گے تو کچھ بھی آپ کو حاصل نہیں ہوتا یہ ہمارے کلاپ سینڈوچز تیار ہو گئے ہیں امید ہے آپ لوگوں کو یہ ریسی پی پسند آئی ہوگی ملتی ہوں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خاص خیال رکھئے گا اللہ حافظ ملتی نیکس ویڈیو 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 ملتی نیکس ویڈیو